اپنی مرضی سے ہر چیز حاصل کی جا سکتی ہے سوائے تناؤ یعنی اڈیکشن کے دراصل یہ بھوک کی طرح کا ایک اسویاتی عمل یعنی پروسیس ہے جس طرح کوئی فرد اپنی مرضی سے بھوک پیدا نہیں کر سکتا اسی طرح تناؤ یعنی اڈیکشن بھی اپنی مرضی سے پیدا نہیں کر سکتا جس طرح بھوک پیدا ہونے کے لیے مناسب اضویاتی محول یعنی انوارمنٹل حالات سرکمسٹانسز ضروری ہیں اسی طرح تناؤ یعنی اڈیکشن پیدا کرنے کے لیے بھی مناسب اضویاتی اور محول کی ضرورت پڑتی ہے فرد صرف اس وقت بھوک محسوس کرتا ہے جب کھانا کھائے کچھ وقت گزر گیا ہو اس کے علاوہ محول اور کھانا کتنا اچھا اور لذیذ ہو یہ تمام عوامل اس پر اثر انداز ہوتے ہیں اسی طرح ذکر میں تناؤ تب پیدا ہوگا جب فرد سیکس کے حوالے سے سوچے گا پڑھے گا دیکھے گا سنے گا یا محسوس کرے گا یہ چیزیں تناؤ یعنی اڈیکشن کے لیے ضروری ہیں